ایلیکشن کی تاریخ پر از خود نوٹس کیس آج نفتائے جانے کا امکان سپریم کورٹ کے چار جج نو رکنی بینچ سے الگ ہو گئے پانچ رکنی بینچ میں مزید سمات صبح ساڑھے نو بجے شروع ہو گی جسٹس اجاز الہسن، جسٹس مظاہر علی نقمی، جسٹس یاہیہ افریدی اور جسٹس اتر من اللہ بینچ میں الگ ہو گئے چیف جسٹس عمرتہ بندیال، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل بینچ میں موجود ہیں اگر الیکشن کے لئے حالات سازگار نہیں تو وجوہات بتائی جائیں دنانے سمات چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا کہ سیدھا سادھا کیس ہے 18 جنوری کو گورنر تاریخ دینے میں ناکام رہے جسٹس بحمد علی مظہر نے کہا کہ کوئی ایسی آئینی شک نہیں جو نوے دن میں تاقیر کا جواز دے جسٹس زمال مندوخیل نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ آخر کون دے گا جسٹس منصور علی شانہ ریمارکس دیئے کہ تینوں صورتوں میں تاریخ دینے کا اختیار گورنر کا ہی ہوگا جہاں گورنر ناکام ہو جائے وہاں صدر آئے گا جسٹس منی پختر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے صدر اور گورنر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار دیا اٹانی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل دو سو چوون بھی دیکھیں صدر کی تاریخ پر الیکشن ممکن نہیں چیف جسٹس کا اوپن گوٹ میں دیا گیا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا جسٹس اتر من اللہ کا اختلافی نوٹ لکھا ان کے سامے رکھے گئے سوال کو علیہدہ نہیں دیکھا جا سکتا سوائی اساملیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیا سوائی اساملیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو رون کر توڑی گئیں سوپریم کورٹ کے سامنے آنے والا معاملہ پہلے ہی سوائی آئینی عدالت کے سامنے موجود ہے الیکشن سے متعلق درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں زیر سامات ہیں جسٹس یاہیہ فریدی کا اختلافی نوٹ لکھا کہ سوپریم کورٹ کے ریمارکس ہائی کورٹ میں زیر سامات مقدمات پر اثر انداز ہوں گے سوپریم کورٹ کی جانب سے اسکت نوٹیس کا جواز نہیں جسٹس پنسور علی شاہ نے نوٹ میں لکھا کہ دو سینئر جج صاحبان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا جسٹس پنسور نے نوٹ میں بینچ میں شامل ایک جج کی آوڈیو لیکس کا تذکرہ بھی کیا ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے سوپریم کورٹ کا نہیں آئین سوپریم کورٹ سے اوپر ہے حکومت وہی بات مانے گی جو آئین کہتا ہے پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں راہنما پی ٹی آئی شبلی پراز نے کہا کچھ لوگ ملک میں انارکی چاہتے ہیں ایک ٹولے نے سوپریم کورٹ پر حملے کا فیصلہ کیا ہے محمد زبیر بولے لارزر بینچ سینئر ترین ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے تھا مسلمی قنون کے ہر کیس میں ایک ہی جج کا بیٹنا سوال پیدا کرتا ہے چیرمن پیچھے عمران خان کی آج اسلام آباد میں چار کیسز میں پیشی بینکنگ کورٹ، سپیشل کورٹ، رسیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف مقدمات کی سامات ہوگی عمران خان کی اسلام آباد روانگی کے موقع پر کارکنوں کو صبح زمان پر پہنچنے کی ہدایت کارکن اپنی گاڑی اور موٹر سائکلوں پر صبح ساڑھے آٹھ بجے زمان پاک پہنچیں گے عمران خان کو ائرپورٹ چھوڑنے کے بعد واپس آئیں گے ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان کا بیان ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر کو جمع موقع پر اختیار کیا پی ڈی ایم نے انہیں اور پی ٹی آئی راہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا الیکشن کمیشن جانب دار ہے اس نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی دوسری جانب عمران خان کے وکیل کی توشہ خانہ کیس کی سامات جوڈیشل کامپلیکس منتقل کرنے کی درخواست مسترد عدالت نے عمران کی سامانت خارج کرنے اور طبی معاینے کی درخواست بھی خارج کر دی پہلے اس کی بھی دو سو پیشیاں پوری ہوں گی پھر الیکشن ہوگا آج انصاف کر دو کل صبح اس ملک میں الیکشن کرا دو ہمیں کوئی خطرہ نہیں جب پاناما کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ چل رہا تھا تو عمران خان اشتہاری تھا تب بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا تھا آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے انتخاب سے پہلے عمران خان کا اعتصاب مریم نواز نے مازے کر دیا نون لیکی سینئر نائب صادر کا ساہیوال میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولی کے الیکشن ضرور ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے الیکشن ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے گھڑی چور فتنہ خان دو سو پیشیاں بکتے گا فیض حمید کی باقیات ابھی تک عمران خان کو بچا رہی ہیں فینما بنچ میں پانچ بدنامی زمانہ جوجس نے نواز شریف کو نہ اہل کیا نواز شریف کے جانے کے بعد ملک ابھی تک سنبھل نہیں رہا شیمن پی ٹی آئی عمران خان سے علامہ شہنشاہ نقوی کی زمان پارک میں ملاقات عمران خان کہتے ہیں پاکستان کو ریاست مدینہ کے خطوط پر استوار کرنے کی محنت جاری رکھیں گے اہل علم خان کاہوں سے نکل کر میدان عمل میں قوم کی راہنمائی کریں سپیکر قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے سے انکار پرویس اشرف نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کے پینتی سرکین کے اسطیفے منظور کر چکے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی غلط اشری نہ کی جائے پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر سے ملاقات بھی ہوئی اسطیفوں کی منظوری واپس لینے کی استعداہ کی اسپیکر نے کہا کہ بار بار خطوط کے باوجود کوئی رکن حاضر نہیں ہوا اسد کیسر کی سربراہی میں وفد نے اسطیفوں کی منظوری کی استناخ کی تھی پھر بھی درخواست پر قانونی ماہرین سے مشابرت کر کے آگاہ کر دیں گے عمران خان پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے عمران خان کا راستہ روکنے کی پی ڈی ایم کی ہر سازش ناکام ہوگی سابق وزیرعالہ چوہدی پرویز الہی کا گجرات میں بلدیاتی نمائندوں اور کارگنوں سے خطاب بولے عمران خان نے پارٹی صدر بنا کر عزت دی ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے راجنپور میں عواب نے پی ٹی آئی کو کامیابی دلا کر حکومت کو بھرپور جواب دے دیا پاکستان کے مسائل کی وجہ عمران خان ہے انہوں نے آئی ایم ایپ سے مہاہدے کر کے ملک کو بہرانوں میں دھکیل دیا پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کو عوام نے مسترد کر دیا وزیر داخلہ رانس ناولہ کا ساہیوال میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے کہ نواز شریف نے ملک کو دہشت گر دی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی نواز شریفی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں ایٹی آئی کی جیل بھرو تحریک سرگودہ سے سابق ارکین اسمبلی سمیچ چھالیس کارکنوں نے گرفتاری دے دی پولیس نے گرفتاری دینے والوں کو سیٹلائٹ تھانے کی حوالات میں بند کر دیا گرفتاری دینے والوں کو جلت مختلف جیلوں میں منتقل بھی کیا جائے گا گجرانوالا میں گرفتاری دینے والے ایک سو پندرہ کارکن ایک ماہ کے لیے نظر بند کر دیے گئے ہیں خوراک کی کمی نہیں تو پھر مرگی کی قیمت میں اضافہ کیوں وزیراعظم شہباز شریف فجلات میں حکام پر برس پڑے زخیرہ دوزوں اور منافع خورو کے خلاف سخت کارروائی کا حکم سستے رمضان بازار لگانے اور یوٹلیٹی سٹورز پر میاری اشیاء کی پراہنی یقینی بنانے کی حیدائی شہباز شریف نے کہا رمضان مبارک میں روزے داروں کو تنگ کرنے والوں سے نرمی نہ برتی جائے اشیاء کی طلب رصد اور قیمتوں میں گھڑ بڑ ہونے پر متعلقہ علاقوں کے آفیسرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی ایٹی آئی کی جیل بھرو تحریک سرگودہ سے سابق ارکی نے اسمبلی سمی چھالیس کارکنوں نے گرفتاری دے دی پولیس نے گرفتاری دینے والوں کو سیٹلائٹ تھانے کی حوالات میں بند کر دیا گرفتاری دینے والوں کو جلت مختلف جیلوں میں منتقل بھی کیا جائے گا گجرہ والا میں گرفتاری دینے والے ایک سو پندرہ کارکن ایک ماہ کے لیے نظر بند کر دیے گئے ہیں خوراک کی کمی نہیں تو پھر مرگی کی قیمت میں اضافہ کیوں وزیراعظم شہباز شریف جلاس میں حکام پر برس پڑے زخیرہ دوزوں اور منافع خورو کے خلاف سق کاروائی کا حکم سستے رمضان بازار لگانے اور یوٹلیٹی سٹورز پر میاری اشیاء کی پراہنی یقینی بنانے کی حیدائی شہباز شریف نے کہا رمضان مبارک میں روزے داروں کو تنگ کرنے والوں سے نرمی نہ برتی جائے اشیاء کی طلب رسد اور قیمتوں میں گھڑ بڑھ ہونے پر متعلقہ علاقوں کے آفیسرز کے خلاف کاروائی کی جائے گی